اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار چھاسی ہزار کی سطح بھی اوبور کر گیا مختلف شیئرز کی قیمتوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے مارکٹ میں اضافی کی کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے نمائد ایک نیوز نجیب نائچ سٹاک مارکٹ میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں نجیب بتائیے گا جی بلکل اسٹاک مارکٹ میں تیزی کا سسلہ بدستور برقرار ہے کل پچاسی ہزار آج چھاسی ہزار کی لیول بھی اسٹاک مارکٹ اوبور کر چکی ہے مسلسل تیزی ہے اس ماہ اکتوبر میں تقریباً پانچ ہزار پونٹس کا اضافہ اسٹاک مارکٹ میں کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی وجوہات خاص طور جو مہنگائی کی شرح میں کمی اس کے علاوہ ریزرف میں بہتری آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا جو معاہدہ ہے اس کے بعد پہلی جو کس سے اس کے بعد مسلسل تیزی کا سسلہ برقرار ہے اور ریمیٹنس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے یہ تمام جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا اثر اسٹاک مارکٹ پر پڑھ رہا ہے سرمایہ کاروں کی دلچسپی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اسی کے باعث مختلف جو سیکٹر ہیں خاص طور آئیل آئر گیس سیکٹر ہیں اس کے علاوہ آٹوموبائل سیکٹر ہیں اسیمبلر اس کے علاوہ جو دیگر فٹی لائزر سمیت سیکٹر ہیں ان میں کی شیئرز کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور مائرنگ کا خیال ہے کہ سٹاک مارکٹ میں اب بھی اتنی موجود ہے کہ وہ مزید آگے جا سکتی ہے جی